بلند شہر سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے رالو نیتا حاضی یونوس کے کافلے پر گولی باری گولی باری میں تین سے زیادہ سمرتک ہوئے گھائل گھائلوں کو ہائر سینٹر کیا گیا ریفر حاضی یونوس کے سمرتکوں کا اسپتال میں لگا جمع بڑا شادی سمہاروں میں شامل ہو کر واپس لوٹ رہے تھے نئی منڈی چوکی چھیتر کے بھائی پورا گاؤ کا ماملہ بلند شہر سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے رالو نیتا حاضی یونوس کے کافلے پر گولی باری اس خبر پر میں اسے سمہار داتا شیوانک جڑ چکے ہیں شیوانک کس وجہ سے گولی باری ہوئی ہے اور کون لوگ تھے جب بلکل دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو حاضی یونوس ہے انہوں نے کل ہی رالوڈ کی سدسے پر گرہنڈ کی ہے رالوڈ میں شامل ہوئے ہیں اس سے پہلے بسپا میں تھے اور آج بھائی پورا گاؤ کے انترکت ان کا ایک شادی سماروں سے واپس لوٹ رہے تھے جس پر کچھ لوگوں نے وہاں پر ان کی گاڑی کافلے پر تابر توڑ گولی باری کر دی اس کے بعد ان کے ساتھ کے چار لوگ جو ہیں وہ پوری طرح ڈمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں ان کو گھائلوں کو فیلال موقع پر پہنچ کے پرشاشن کی ٹیم اور تمام جو ان کے ساتھ والے انہوں نے گھائلوں کو یہاں سے جیلا سپتال سے ہائے سینٹر میٹیکل میرک کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے فیلال بلینشر پولیس کا اوفیشل روپ سے جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے کہ حاجی یونس جو ہیں ان کے بھتیجے جو ہیں ان کو ان کا ایسا کہنا ہے کہ حاجی یونس کے بھتیجے کی شاجیس سوچی شمجیس ساجیس ہے جس کے چاہت یہ کانڈ ہوا ہے شیوانگ جس طرح سے یہ گولی باری کی گھٹنا ہوئی ہے یہ پولیس اب اس پر کیا ایکشن لے رہی ہے یہ پولیس کے آلادکاری اور پولیس کی تمام ٹیم موقع پر ہے اور لگاتا جانچ میں چوتی ہوئی ہے کہ آخر اتنا بڑا کانڈ کیسے کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ حاجی یونس جو ہیں بسپا کے پرانے نیتا رہ چکے ہیں اور بسپا ان کے جو بھائی تھے جن کا دہان تو چکا ہے وہ بسپا میں دو بار بلیند شہر صدر شیف پر ودایق بھی رہ چکے ہیں اور کل ہی انہوں نے رالوت پارٹی جوائن کی ہے رالوت کی صدر سے تک رہنڈ کی ہے جس کے بعد آج یہ کانڈ دیکھنے کو ملا ہے کیا کسی پر شک جتائے جا رہا ہے حاجی یونس کے پریوار کے درف سے جی بلکل حاجی یونس کی جب بلیند شہر پولیس سے بارتالاپ ہوئی ہے باتچیت ہوئی ہے تو بلیند شہر پولیس کا یہ میسیج آیا ہے جو انہوں نے اشنکر جتائی ہے وہ ان کے بھتیجے پر جو ہے ان کا شک جا رہا ہے جی تو یہ گھٹنا کہاں ہوئی ہے کیا وہاں پر کوئی سی سی ٹی بھی لگا تھا جس میں یہ گھٹنا کیا دوئی ہو جی دیکھیں گاؤں کی پراب یہ گھٹنا پوری گھٹنا ہوئی ہے جہاں سے ایک سادی سمار ہوتا ہوا پبلک گیرنگ تھی اس کے بعد حاجی یونس وہاں پر پہنچے تھے اور اپنے کافیلے کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے جس کے بعد کچھ لوگوں نے دھاک لگا کر موقع دیکھ کر اس حملے کو انجام دیا اور کافیلے باری ان کے کافیلے پر شروع کر دی گئی اس میں سے ان کے چار جو کارے کرتا تھے ان کے ساتھ جو چار لوگ تھے وہ پوری طریقے سے ڈمبی روک سے گھائل ہو گئے جس کے بعد انہیں ہائر سینٹر ریفر کر دیا گیا شیوانگ دن دہاڑے گولیاں چلی ہیں اور اس میں پولیس پرشاسن کی بڑی ناکامی دیکھنے کو مل رہی کیا کہیں گے اس پہ جی دیکھیں وہاں پر یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا معاملہ تو اپنے آپ میں ہے اور پولیس پرشاسن جو ہے وہ پوری طریقے سے ایلائٹ ہے اور اب جو ہے پوری جانچ میں جھٹا ہوا ہے ڈی ایم اور ایس ایس پی خود موقع پر پہنچے تھے گھٹنا یہاں پہ سرکاری سرکتال میں پہنچے تھے گھائلوں کو دیکھا اور ان کا حالات دیکھا اس سے بعد میں وارتالاب کی گئی حاجی انہوں سے جو بھی وارتالاب ابھی بھی چل رہی ہے کہ آخر اتنے بڑے کانڈ کے پیچھے کیا کچھ ہے بلینچر پولیس پوری طریقے سے ابھی مستعد بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن گاؤں میں اتنی بڑی گھٹنا کا انجام اتنی بڑی گھٹنا ہونا یہ کہیں نہ کہیں ایک سوال یہ نسان بھی ذرا ہوٹی ہے کہ آخر کار اتنی تاور چالیس سے زیادہ گولیوں کے نشان گاڑی پر پائے گئے اتنی بڑی گھٹنا گاؤں میں ہو جاتی ہے شیوانک جس طرح سے فلمی سٹائل میں گولیاں چلی ہیں نیتائی سرکشت نہیں ہے تو عام جنتہ کیسے سرکشت ہوگی پولیس اس پر کیا کہے گی کیا پولیس کا کوئی بیان سامنے آیا ہے بولینچہ پولیس کی طرف سے تو ابھی تک یہی بیان سامنے آیا ہے جو ہے چل رہی ہے جانچ میں پولیس جھوٹی ہوئی ہے جانچ میں دی ایم ایس ایس پی دونوں جو ہے جانچ میں جھوٹے ہوئے پولیس پرچاسن کی ٹی میں ایلائٹ کر دی گئی ہے جو بھی اس کے پیچھے جو رہصہ ہوگا وہ سب کے سامنے نکاپوش ہو جائے گا جلدی جی کتنے کارے کرتا گھائل ہوئے شمانگ اور ان کے پریوار کا کیا کہنا ہے جو بلکل یہ کارے کرتا ہے میں آپ پہ بتا دوں کہ رہا جی انس کے ساتھ میں جو چار کارے کرتا تھے وہ گمبی روپ سے جو ہے گھائل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بھلے جو چار لوگ تھے گمبی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں چاروں کو ہی گولی لگتا ہی ہے گنی مت رہی کہ ہا جی انس پر پوری طریقے سے وہ بار کرنے کے لیے آئے تھے لیکن گنی مت رہی کہ ہا جی انس پر گولی والی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد چارے جو کارے کرتا ہے ان کو ریفر کر دیا گیا ہے میرے ہائر سینٹر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہم ایسا سمد آتا شیوانگ جڑے تھے بلند شہر سے ہاں ارے چار سے پانچ کارے کرتا ہاں جی انہوں اس کے ساتھ ہی گھائل ہو گئے ہیں جنہیں ہائر سینٹر اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے تو پولیس پرشاسن پر بڑا سوال اٹھتا ہے